بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم برزمیت کرتے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک 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 ہوں آج ہم ایک اور ریسپی کے ساتھ آئے ہیں آج میں بنانے لگی ہوں دمولا کیمہ بہت ہی مزہر بہت چٹ پٹا سہی اس کو ہم بنائیں گے تو اس کیلئے ریسپی آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تو چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دمولا کیمہ میں مٹی کی ہنڈے میں بنانے لگی ہوں مٹی کی ہنڈے میں بہت ہی مزہدار اس کا ذائقہ آئے گا ایک در مینے سے اس کی پیاز لے لیا اور ایک کپ اوئل شامل کریں گے دمولی کیمہ میں اوئل سوڑا سا زیادہ شامل ہوتا ہے پیاز لائٹ رائٹ ہمارے سوفٹ ہوئے جیسے ہی تو میں نے اس میں لیسن کا پیسٹ ایک چمچ بھر کے شامل کر دینا ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ پیاز اور لیسن جو ہے وہ ایک ساتھ براؤن ہون جائیں لیسن اس میں ہم ٹھوڑا سا زیادہ شامل کریں گے کھانے والا جو بڑا چمچ ہوتا ہے میں وہ اس میں شامل کر رہی ہوں اچھی طرح سے میں دوبارہ سے اس کو مکس کروں گے اور دونوں چیزوں کو لائٹ باؤن ہونے تک ہم اس کا ویٹ کریں گے کہ ان کا خوبصورا سا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائیں جی تو کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی کیمہ آدھے کلو میں نے بوٹی لیا اور بوٹی کو میں نے دردرہ سے اس طرح سے کوٹ کے اور کیمہ بنا لیا ہے مشین والا کیمہ میں استعمال نہیں کر رہی ہاتھ کا بنا ہوا کیمہ ہم نے لیا ہے اور ساتھ ہی اس میں تھوڑی سی ہم چربی بھی شامل کریں گے چربی کے ساتھ یہ بہت زیادہ اس کا ذائق آئے گا کیمہ شامل کرنے کے بعد اب آپ نے اچھی طرح سے کیمہ کو فائٹ کرنا ہے کہ اس کا آئل بھی اکرانا سٹارٹ ہو جائے اور کیمہ کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائیں اچھی طرح سے آپ نے پیاس کے ساتھ اس کو مکس کر رہی ہوں اور کیمہ پہلے ڈالنے کا یہ مقصد ہے کہ کیمہ جو ہے وہ میں نے کچھا ڈالا ہے پیاس کے ساتھ یہ اچھی طرح سے فرائی ہوگا تو یہ روسٹ ہو جائے گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں اول اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا اور کیمہ کا کتنا خوبصورا سا کلرہ چینج ہو گیا ہے اچھی طرح سے دوبارہ سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں جتنی آپ بھونائی کریں گے اتنا اول اوپر آئے گا اور میں نے اس میں تھوڑی سی چربی بھی شامل کی ہے آپ چاہیں تو چربی نہ ڈالیں لیکن اگر آپ چربی ڈال دیں گے تو اس کا ذائقب بہت اچھا ہے گا دو ادھے دوڑے سائز کے ٹرماٹر لے لیا ہے ان کو اوپر سے چلکا اتار دیا ہے ٹرماٹر میں اس میں شامل کر دوں گی اور ٹرماٹر شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں ٹرماٹر اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں آپ چاہیں تو اس میں ٹرماٹر کا پیس بھی شامل کر سکتے ہیں جی تو ٹرماٹر اس میں کافی ہاتھ تک یہ دیکھیں سوفٹ ہو گیا ہے اور اول اوپر دوبارہ سے اینا سٹارٹ ہو گیا ہے میں دوبارہ سے اس کی بنائی کر رہی ہوں دم والے قیمے میں بس سب سے اہم کام قیمے کی بنائی کرنا ہوتا ہے اب ہم اس میں کچھ مسائلیں شامل کر دیتے ہیں حلدی ڈالوں گی، ہاف چمچ لائل مرچ پاورڈر ڈالوں گی، ایک چمچ کے قریب نمک ڈالوں گی اپنے ٹیسٹ کے پاورڈر اور ہم اس میں شامل کر دیں گے گرم مسائلہ گرم مسائلہ بھی ڈال دیا یہ تمام چیزیں میں نے ڈال دیا ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے آپ نے دوبارہ سے اس کو مکس کر رہا ہے پانی وغیرہ ڈالنے کے بھی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے قیمے کو پہلے فرائی کر دیا تو تو اس وجہ سے ٹماتر نے جو پانی چھوڑا ہے اسے میں قیمہ اچھی طریقے سے گل جائے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آ گیا ہے جی تو اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر لینی ہے اس کے ساتھ میری آپ سب سے ریکویشٹ جی جی سے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہت آسانی سے مل جائے بہت مزے کی کشبو آ رہی تھی اور اوئل آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں کافی حد تک زیادہ اوئل ڈالا تو اوئل اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا میں ڈالوں گی دو میں نے کٹی میر چلی تھی اور ثابت دھنیا لیا تھا ان دونوں کو دردرہ سا کپوٹ دیا ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے جی تو یہ ڈالنے کے بعد اگر آپ کے پاس زیرہ ہو تو آپ اس پر زیرہ بھی تھوڑا سا دردرہ سا کپوٹ میں شامل کر سکتے ہیں اب میں اس میں ہرہ دھنیا شامل کر رہی ہوں یہاں پر میں نے چولے کی فلیم کو آف کر دیا ہرہ دھنیا ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد دوبارہ سے میں اس کو کروں گے اور پلیٹ میں سورف کر کے آپ کو فائنل لپ دکھاؤں گے کہ آج کی ہماری ریسیپی کیسے لگ رہی ہے آپ یقین کریں کہ بہت مزیدہ یہ کیمہ تیار ہوا ہے جی تو میں آپ کو فائنل لپ دکھا دیتی ہوں جی تو ہماری ریسیپی ہو گئے بلکل تیار دم والا کیمہ جو کہ میں نے بہت آسان طریقے سے بنانا آپ کو بتایا اور بہت کم چیزیں اس میں شامل کی ہیں تو یہ ریسیپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے ٹرائے کر کے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آج کی یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگ رہی آج کیلئے اتنا ہی انچل ہے نیکسٹ میں ملاقات ہوگی تب تک لئے مجھے دیتی اجازت دعا میں یاد رکھے کہ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ملے چینے ملے چیزی ملے چینے موسیقی